بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کہ ایچ کمپیوٹرز میں آپ کو حشام عدید کہتا ہوں ایک اور نئے ٹوپک اور نئے سلوشن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں اسر ٹریول میٹ پی ڈبل فور نائن میرے پاس لیپ ٹوپ ہے اس کا جو ہے وہ بیک کور اوپن کریں گے اور بیک کور اوپن کرنے کے بعد ایس ایس ڈی کی جو فیٹنگ ہے اس کے اندر پرابرم ہے بار بار ونڈوز یوز کرتے ہوئے بلیو سکرین ایرر آ جاتا ہے کیونکہ اس کی جو ایس ایس ڈی ہے وہ لوز ہے اور لیپ ٹاپ کے گھرنے کی وجہ سے یہ اس کے اندر پرابرم آئی ہے تو آئیے ہم اس کا سب سے پہلے آپ کو بیک کور کھول کے دکھاتے ہیں اس کے بعد جو اس کی فیٹنگ ہے وہ بھی آپ کو چیک کرواتے ہیں کہ اس میں کیا پرابرم ہے اور بار بار کیوں ایشو آتا ہے ویڈیو دیکھ رہے ہیں دوستو آپ سے گزارش ہے اگر آپ کو سولیشن اچھا لگے یہ میری کابش اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ایم ٹو ایس ایس ڈی لگی ہے لیکن جو سکرو والی سائیڈ ہے یہ بلکل لوز ہے اور جو اس کا انٹرفیس ہے جہاں یہ ایس ایس ڈی کنیکٹ ہوتی ہے مدربورڈ کے ساتھ وہاں پر یہ لوزنگ آ جاتی ہے اور اکثر لیپ ٹاپ کو رکھتے ہوئے یا کھولتے بند کرتے ہوئے اس میں تھوڑی سی جو ہے لوزنگ کی وجہ سے پرابلم آ جاتی ہے اکثر وہ یہ ونڈوز بوٹ نہیں کرتی یا ونڈوز چلتے چلتے بلو سکرین ایرر دے دیتی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سکرو والی جگہ یہ ٹوٹ چکی ہے یہ ٹوٹنے کی وجہ سے کیونکہ ہماری ایس ایس ڈی کی جو فٹنگ ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں ہوتی اور وہ انٹرفیس کے اندر سے صحیح طرح مضبوطی سے نہیں لگی ہوتی لوز رہنے کی وجہ سے اس کے اندر یہ پرابلم آتی ہے بظاہر تو دوستو یہ ایک چھوٹا سا ایشو ہے لیکن اگر آپ لیپ ٹاپ کو استعمال کر رہے ہوں اور اگر کوئی ضروری کام کر رہے ہوں تو آپ کو اگر اس طرح کا پرابلم آ جائے تو آپ کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو چھوٹا چھوٹا سلوشن بھی آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کا پرابلم آتا ہے تو اس کو آپ کیسے خود ٹھیک کر سکتے ہیں تو میرا مقصد بھی یہی ہے کہ میں ہر اس چھوٹے پرابلم کو بھی آپ کے سامنے رکھوں اور اس کا سلوشن آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ خود اس ایسے پرابلمز کو خود ٹھیک کر سکیں سپر گلو آپ نے لینا ہے انتہائی احتیاط کے ساتھ تھوڑی سی مقدار آپ نے جو ٹوٹی ہوئی جگہ ہوگی پلاسٹک باڈی جو لیپ ٹاپ کی ہے وہاں پر آپ نے سپر گلو لگا دینا ہے اور جو اس کا سکرو والا حصہ ٹوٹا ہوا ہوگا اس کو آپ نے اچھے طریقے سے گھوما کے جب تک وہ اپنی فٹنگ صحیح طرح سیٹنا ہو جائے اس میں آپ اس کو آپ اوپر سے پریس نہ کریں جب اچھے طریقے سے وہ سکرو والی جگہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے فٹ ہو جائے تو اس کو آپ تھوڑا سا پریس کر کے اس کو خوشک ہونے کا انتظار کریں لیکن اس سے پہلے دوستو آپ نے مزید مضبوطی کے لیے تھوڑی سی مقدار اپنے بیکنگ سوڈا کی لینی ہے آپ نے ہلکا سا جب سپر گلو ابھی اچھے طریقے سے خوشک نہ ہو تو آپ نے تھوڑا سا جو بیکنگ سوڈا ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے اس کو اوپر پھیلا دینا ہے اس کے بعد آپ نے جو ایکسٹر اضافی بیکنگ سوڈا ہوگا اس کو آپ نے صاف کر لینا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سپر گلو کا استعمال کیا ہے انتہائی مناسب مقدار اور رہتیات کے ساتھ اس کے بعد تھوڑا سا بیکنگ سوڈا یوز کیا ہے تو یہ جگہ بالکل اچھے طریقے سے مضبوط ہو چکی ہے یہ جو مسئلہ آتا ہے اکثر دوسرے لیٹ آفز کے اندر بھی آتا ہے جن کے اندر ایم ٹو جو ہے وہ اس طرح باڈی کے ساتھ فٹ ہوتی ہے تو اکثر لوزنگ کی وجہ سے ڈیل کے کچھ موڈلز میں بھی اس طرح کی پرابلم آتی ہے اکثر لیپ ٹاپس میں جگہ بھی نہیں ہوتی سکرو لگانے کی تو آپ اس طریقے سے احتیاط کے ساتھ خود ٹھیک بھی کر سکتے ہیں اور جگہ بھی بنا سکتے ہیں اور سکرو لگانے کی جگہ آپ خود بھی ٹھیک کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو بہت زبردست طریقے سے یہ جو ایم ٹو ایس ایس ڈی ہے یہ مضبوط ہو چکی ہے اور اب اس میں کسی قسم کی لوزنگ نہیں ہے اور اب یہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں رہی اب اس کی وجہ سے آپ کو جو پرابلم آ رہی ہوگی آپ کو مسئلہ ہوگا تو یہ مسئلہ بھی دوبارہ نہیں آئے گا تسلی کے لیے لیپ ٹاپ کو ایک دفعہ آن کریں گے اور اچھے طریقے سے اس کی تسلی کر لیں گے کہ لیپ ٹاپ کے اندر جو ہم نے سیٹنگ کی ہے یا فیٹنگ لگائی ہے اس میں کسی قسم کا پرابلم تو نہیں ہے دوستو اس طرح یہ بظاہر تو دکھنے میں چھوٹا سا مسئلہ ہے لیکن بہت زیادہ پرابلم یا پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے دوستو امید ہے کہ آج کی جو یہ ویڈیو ہے اور چھوٹا سا ایک سولیشن جو میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتایا ہے آپ کو پسند آیا ہوگا انتہائی احتیاط کے ساتھ آپ اس کام کو سرانجام دے کھولتے ہوئے لیپ ٹاپ کو اور بند کرتے ہوئے اور کسی بھی اوزار کا ٹول کا استعمال کرتے ہوئے اور کسی بھی کیمیکل کا استعمال کرتے ہوئے انتہائی احتیاط